کمر جاوید باجوا کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں لیکن عمران خان کی قسمت پر بڑا سوالیاں نشان لگ گیا انصار ابباسی نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیئے ایر صحافی و تجزیہ کار انصار ابباسی نے انکشاف کیا ہے کہ اس سوال کا جواب اب تک نہیں ملا کہ کیا لفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کیس کے سلسلے میں عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا آنے ہی لیکن یہ واضح ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ قمر جاوید باجوا کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی اس پی آر نے اس سوال کا براراست جواب دینے سے گریز کیا کہ کیا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے عمران خان کو فوجی حکام کے حوالے کیا جائے گا آنے ہی انہوں نے اس امکان کی تصدیق کی نتردید یہ سوال جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کوٹ ماشل کی کاروائی کے تناظر میں پوچھا گیا تھا پی ٹی آئی کے رہنماوں کو خدشہ تھا کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں دیا جاستا ہے اور ممکنہ طور پر ان پر آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں کیس چلایا جا سکتا ہے جن او میں شائع ہونے والے اپنے تجزیہ میں انہوں نے لکھا کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے اپنے جواب میں کہا کہ پوچھا جانے والا سوال فرضی ہے اور اس معاملے سے متعلق ہے جو زیر سمات ہے تاہم انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ فوجی قانون کے تحت اگر کوئی فرد آرمی ایکٹ کے تابے کسی کو ذاتی آسیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس زم میں کوئی ثبوت موجود ہیں تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فوجی حکام کو ثبوت ملتا ہے کہ عمران خان نے جنرل فیض حمید کو اپنے ذاتی آسیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا تو عمران خان کو ٹرائل کے لیے فوجی تحویل میں دیا جا سکتا ہے تاہم ڈی جی آئی اس پی آر نے عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان کسی رابطے پر برا راست تفسرہ نہیں کیا تجزیہ کے آخر میں انصار ابباسی نے لکھا کہ ڈی جی آئی اس پی آر سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور سابق ڈی جی آئی اس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نوید مختار کے جنرل فیض کو ڈی جی آئی اس آئی کے اہدے پر ترقی دینے اور تائنات کرنے میں فوج کا نظریہ بھی پوچھا گیا اس کے جواب میں فوجی ترجمان نے جوابہ سوال کیا کہ آئی اس آئی کا برا راست باس کون ہے اپنے اس وقت کے وزیر آزم کے بارے میں بات کیوں نہیں کی فوج کے سخت اور شفاف احتسابی نظام پر زور دیتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ نظام محض الزامات کی بنیاد پر نہیں چلتا انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ فوجی احتساب کا نظام ٹھوس شواہد پر مبنی ہے جنرل ریٹائر فیض کی گرفتاری کے حوالے سے آئی اس پی آر کی سابقہ پریس ریلیس کا حوالہ دیتے ہوئے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ افسر جنرل فیض نے ذاتی مفادات اور مخصوص سیاسی اناثر کے کہنے پر اپنی آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کیا ڈی جی آئی اس پی آر کیا